موسیقی اسے پچھلے لیکچر میں ہم نے ریال نمبرز کو سٹڈی کیا کہ ہمارے پاس یونین آف ریشنل اینڈ انرائشنل نمبرز جو ہے وہ ہمارے پاس ریال نمبرز ہوتے ہیں اس لیکچر میں ہم ریال نمبرز کی پاپرٹیز کو سٹڈی کریں گے ریال نمبرز کو ہم جنرلی اس سیمبل سے ڈینوٹ کرتے ہیں یہ ڈینوٹس فار ریال نمبرز اور ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ ریال نمبرز میں دو طرح کے اپریشنز ہوتے ہیں دو بائنری اپریشنز ہوتے ہیں ایک ایڈیشن اور دوسرا ملٹیپلیکیشن دو بائنری اپریشنز آر دیفیند دیفیند ان ریال نمبرز کون کون سے دو بائنری اپریشنز ہوتے ہیں ایک ایڈیشن اور دوسرا ملٹیپلیکیشن ہم ان کی اپپرٹیز کو سٹڈی کریں گے ان کو ہم پاپرٹیز بھی کہتے ہیں یا لاز بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایڈیشن لاز دیکھ لیتے ہیں کہ ایڈیشن لاز کون کون سے ہے ایڈیشن لاز سب سے پہلا جو لا ہے وہ ہے کلویر لا آف ایڈیشن کلویر لا آف ایڈیشن یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی سے بھی دو نمبرز ہوں جو کے ریل نمبرز سے بیلونگ کرتے ہیں اور ان کو ہم ایڈ کریں تو اس کا جو سم آئے وہ بھی ریل نمبرز سے بیلونگ کرے گا اس کو ہم میتمیٹیکلی فارم میں لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی سے بھی دو نمبرز ہوں اے اور بی جو کے بیلونگ کرتے ہوں سیٹ آف ریل نمبرز سے اور ان کو ہم ایڈ کریں تو اس کا جو آنسر آئے گا وہ بھی ریل نمبرز سے بیلونگ کرے گا ہم اگزیمپل لیتے ہیں کہ ہمارے پاس دو نمبرز ہیں 2 and 3 جو کہ بیلونگ کرتے ہیں سیٹ آف ریل نمبرز سے اب ان کو ایڈ کر لیتے ہیں 2 پلس 3 which is equal to 5 and 5 also belongs to سیٹ آف ریل نمبرز کوئی بھی دو نمبرز ہوں ان کو ہم ایڈ کریں تو اس کا جو آنسر ہے وہ سیٹ آف ریل نمبرز سے بیلونگ کرے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ closure law of addition کو سیٹسفائی کر رہے ہیں otherwise وہ closure law of addition کو سیٹسفائی نہیں کر رہے ہیں دوسری پاپرٹی ہے دوسرا law associative law of addition associative law of addition عام طور پر ہم دو نمبرز کو ایڈ کرتے ہیں اور ان کا ہمارے پاس ایک ریزلٹ آ جاتا ہے لیکن جب ہم نے تین نمبرز کو ایڈ کرنا ہو تو پھر ہم پہلے کون سے دو نمبرز کو ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اس میں تیسرے کو ایڈ کریں گے تو associative law of addition یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس تین نمبرز ہوں جو کہ سیٹ آف ریل نمبرز سے بیلونگ کرتے ہوں اور آپ ان کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پہلے کون سے دو نمبرز کو ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد تیسرے نمبر کو اس میں ایڈ کر لیتے ہیں mathematical reform میں اس طرح اس طریقے سے لکھا جاتا ہے for all a b c belongs to set of real numbers then a plus b plus c is equal to a plus b in bracket plus c کہ ہمارے پاس تین نمبرز ہیں a, b اور c جو کہ بیلونگ کرتے ہیں set of real numbers سے اب چاہے تو ہم ان آخری دو b اور c کا گروپ بنا کے پہلے ان کو ایڈ کر لیں اور اس کے بعد اس میں a کو ایڈ کر لیں یا پہلے ہم a اور b کا گروپ بنا کے دونوں کو ایڈ کریں اور اس کے بعد اس میں تیسرے نمبرز c کو ایڈ کر لیں دونوں کا result ہمارے پاس same آئے گا example دیکھ لیتے ہیں example is two three and four belongs to set of real numbers اب اگر پہلے میں ان دو numbers کو ایڈ کروں three plus four اور اس کے بعد اس میں میں ایڈ کر لیتا ہوں اس پہلے number کو which is two یا پہلے میں ان دو numbers کو ایڈ کروں two plus three اور اس کے بعد تیسرے number کو ایڈ کروں plus four تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں sides پہ answer جو ہے وہ same آئے گا this is two plus seven and this is five plus four so nine is equal to nine associative love addition یہ ہے کہ اگر three numbers ہوں تو ان کو ایڈ کرنا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلے ہم کون سے دو numbers کو ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد تیسرے نمبر کو ایڈ کرتے ہیں اگر کوئی تین real numbers ہوں اور ان میں سے پہلے ہم کوئی دو کو ایڈ کریں اور اس کے کرتی ہوں گے otherwise وہ اس کو hold نہیں کرتے اس کے بعد تیسرا law ہے additive identity یہ ہے کہ جتنے بھی real numbers ہیں اگر ان میں ہم کسی ایک number کو add کریں تو اس کا result وہ ہی number آنا چاہیے اس mathematical form میں اس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے for all a belongs to set of real numbers then a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a 0 ہمارے پاس additive identity ہے اس کو ہم کسی بھی real number میں add then is the property number 4 which is additive inverse property ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی number real number سے belong کرتا ہو تو اس کا ایک inverse ہوگا جو کہ real number سے belong کرے گا اور اگر ہم اس inverse کو اس number میں add کریں گے تو ہمارے پاس answer 0 آئے گا mathematically form میں اس کو مستری سے لکھیں گے for all a belongs to set of real numbers there exists minus a which also belongs to real numbers such that a plus minus minus a is equal to zero اور minus a plus a is equal to zero example ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس two ایک number ہے جو کہ belong کرتا ہے set of real numbers سے تو اس کا جو additive inverse ہوگا کہ وہ کون سا number ہو جس کو ہم اس two میں add کریں تو answer ہمارے پاس zero آ جائے اور وہ set of real numbers سے belong کرتا ہو تو ہمارے پاس minus two جو کہ belong کرے گا set of real numbers سے اور جب ہم two کو اس minus two میں add کریں گے تو ہمارے پاس result zero آ جائے گا additive inverse کو کسی real number میں add کریں تو اس کا answer ہمارے پاس zero آنا چاہیے اب minus two ہے تو additive inverse two ہوگا اور two ہے تو additive inverse minus two ہوگا اس کے بعد next property ہے commutative law addition to add کریں ان کا result same آئے گا mathematically form میں for all a b belongs to set of real numbers then a plus b is equal to b plus a اگر ہم numbers کا order reverse کر کے ان کو add کر یں تو ان کا جو answer ہے وہ same آئے گا مثال کے طور پہ ہمارے پاس number ہے two add three جو کہ belong کرتے ہیں set of real number سے اگر ہم میں اس کو اس طرح سے add کروں two plus three یا ان کا میں order reverse کر دوں three plus two تو اس کا answer ہمارے پاس آئے گا five اور اس کا answer بھی ہمارے پاس آئے گا five تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم ان کو کس order سے add کرتے ہیں جس بھی order سے add کریں گے تو اس کا ہمارے پاس result ہے وہ same آئے گا ہمارے پاس دو numbers set of real numbers سے belong کرتے ہوں اور ان کو ہم sum کریں تو اس کا answer ہے وہ بھی set of real numbers سے belong کرے گا example ہم نے دیکھی 2 numbers 2 and 3 belong کرتے set of real numbers سے ان کو ہم نے add کیا ان کا answer ہے وہ بھی set of real numbers سے belong کرتا ہے اس کے بعد دوسری property associative law of addition associative law of addition property اس وقت use ہوتی ہے جب ہم نے 2 سے numbers کو add کرنا ہو تو جب ہم ہمارے پاس تین numbers ہوں اور ان کو add کرنا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم پہلے کون سے 2 numbers کا group بنا آکے ان کو add کرتے ہیں اور اس کے بعد تیسرے number کو اس میں add کرتے ہیں for all a b c belongs to set of real numbers then a plus into b plus c is equal to a plus b into c یعنی کہ ہمارے پاس numbers کوئی بھی ہیں تو ان کو ہم چاہے پہلے کوئی سے 2 add کر کے اس کے بعد ہمارے پاس کوئی بھی number جو set of real number سے belong کرتا ہوگا تو ایک identity exist کرتی ہے کہ اگر ہم اس set of real number میں add کریں تو اس کا answer وہ real number آتا ہے تو additive identity 0 ہے کہ 0 کو اگر ہم کسی بھی real number میں add کریں گے تو اس کا answer ہمارے پاس 0 آئے گا اس کے بعد additive inverse کہ ہمارے پاس کوئی بھی number set of real numbers سے belong کرتا ہوگا تو اس کا 1 inverse بھی exist کرتا ہوگا اور inverse یہ ہوگا کہ اگر ہم inverse کو اس number میں add کریں تو اس کا result ہمارے پاس 0 آئے گا ہم example بھی دیکھ then cumulative law of addition cumulative law of addition یہ ہے کہ کوئی بھی دو number ہمارے پاس set of real number سے belong کرتے ہو ان کو add کریں اور چاہے ہم order reverse کریں تو ان کا result ہے وہ بھی ہمارے پاس same آئے گا اس lecture میں ہم نے addition properties کو study کیا ہے اس سے next lecture میں multiplication loss یا multiplication properties کو study کریں